ویلکم بیک ٹو ایسپر پرگرام کے اگلے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کریں کہ کچھ کامن ویلت گیمز کے حوالے سے جس نے ہمیں پہلے تو ذرا اداسیاں دی لیکن بعد میں تھوڑی خوشیاں دی ہمیں کامن ویلت گیم نے جناب ان گیمز میں حصہ لینے والا جو مختلف فیتلیتز ہیں ان کا وطن واپسی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے کئی پلیئرز ایسے ہیں جنہوں نے ترکی میں جاری ورلڈ اسلامی گیمز میں بھی حصہ لیا ان میں ارشد ندیم دی گولڈ میڈلسٹ آف کامن ویلت وہ بھی شامل تھے جیولن تھو میں انہوں نے اپنے انام گولڈ میڈل کیا ایک اور گولڈ میڈل آئی بلیو اسلامی گیمز کے اندر دوسری جانب جو پاکستانی ریسلر انام بٹ ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں وہ بھی ان میں شریک ہیں ان کا مقابلہ کل ہوگا اور اس سے قبل کامن ویلت گیمز میں جو ریسلنگ کے مقابلے ہیں اس میں انام بٹ صاحب کو 86 کلوگرام کٹیگری کے فائنل مقابلے میں ہندوستان کے جو پہلوان تھے دیپک پونیا انہوں نے ان کو ہرا دیا تھا اور انہوں نے سلور میڈل پاکستان کے لیے اپنے نام کیا جی تو مجموعی تو آپ پر اگر کامن ویلت گیمز کی بات کریں تو پاکستانی ریسلر کی کارکدگی شاندار ہے ایسی حوالے سے انام بٹ سے بات کر لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ انام بہت شکریہ کہ آپ نے ہم ایکسپریسوں میں جوئن کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کامن ویلت گیمز میں سلور میڈل اپنے نام کیا اگرچہ آپ گول میڈل نہیں جیت چکے سلور میڈل تو آپ کے نام آیا کیسے محسوس کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سو مچ پر ہیونگ می آن دس بیوٹیفل شو جی الحمدللہ اللہ تعالی کا بڑا ہی شکر ادا کردہ کرکے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کامن ویلت میں سلور میڈل جیتا فرس تین فائٹے میں نے بین کی فائنل کے لئے کالیفل کیا انفاشنیٹلی گولڈ نہیں جیت سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کامن ویلت کا مقابلہ ہوتا ہے پوری دنیا کے ٹاپ سیونٹی ٹو کنٹریز اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اور ان کنٹریز میں اتنے بڑے لیول پر کمپیٹ کرنا اور پھر سلور میڈل جیتنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے فخر کی بہت بڑے شکر کا مقام ہے بلکل یہ گولڈ میڈل ہوتا تو وہ زیادہ ایک زیادہ خوشی تھی اس کی کہ میں اپنے ملک کا ترانہ بھی جو ہے وہاں تھا لیکن چلے میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ میڈل نہ سہی سلور میڈل مل گیا تو یہ میڈل میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی ہے سر آپ ہمارے لئے گولڈ ہی ہیں آپ جب بھی پاکستان کے لئے کھیلتے ہیں اس گرین شرٹ کو پہن کے تو وہ کسی گولڈ میڈل سے کم نہیں ہے باقی دو لوگ جب لڑتے ہیں نام صاحب تو جتنا ایک ہی نہیں ہوتا ہے لیکن آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند گیا ہمیں کچھ آپ کی انجری کا بھی پتا چلا کہ فائنل سے قبل کوئی انجری ہو گئی تھی کیا ہوا تھا اور کیا یہی انجری باعث بنی کہ آپ گولڈ میڈل تک نہیں پہنچ پائیں نام صاحب فائنل کا مقابلہ تو کسی بھی ایونٹ کا بہت زیادہ مقابلہ ہوتا ہے اور فائنل میں پہنچنے سے پہلے میں نے تین کھلاڑیوں کو ہرایا سکاٹلینڈ کے کھلاڑی کو میں نے ہرایا اسٹریلیا کے کھلاڑی کو ہرایا سوتھ افریقہ کے کھلاڑی کو میں نے ناکاوٹ کیا سمی فائنل میں اور انفرشنی سمی فائنل کے دوران میرے دھٹنے میں مجھے انجری کا سامنا کرنا پڑا اور بلکل اس کے ایک گھنٹے کے بعد ہی ہمارا فائنل کا میک تھا جس میں مجھے ٹائم نہیں مل سکا اور میں نے وہ انجری کے دوران ہی اپنی فائٹ کو ہانٹی میں مجھے کرنا پڑا اور اسی درد کے ساتھ میں کھیلا اور اس کے بعد جود بھی الحمدللہ میں نے بہت اچھا مقابلہ کیا بہت زیادہ کلوز فائٹ کوئی شک نہیں ہے اس میں اور الحمدللہ اس سے پہلے میں دوزار دس میں بھی پاکستان کے لیے گولڈ جیت چکا ہوں ڈین کھلاڑی کو ہرایا تھا دوزار سولہ میں بھی میں نے گواڈی کے مقام پر میلیئے کھلاڑی کو راگر گولڈ جیت تھا دوزار اٹھارہ میں بھی ہرایا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیت اور ہار کھیل کا حصہ ہے آپ نے اپنا ہندر پرسنٹ دینا ہوتا ہے آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے میکسیموم کریں اور پریشر کو ہی ایس ایج میں نے سمجھتا کہ اتنا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک افرٹ کی ہوتی ہے دعا آپ کے ساتھ پورے پاکستان بھی ہوتی ہے تو آپ نے بس اپنا ہندر پرسنٹ دینا ہوتا ہے اور اس انجری میں بھی میں نے الحمدللہ ہندر پرسنٹ دیا پھر جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوا تھا وہ ہمیں ملا سلور میڈل بھی بڑی اچھیرمٹ ہے اور انشاءاللہ آپ اس سے بھی زیادہ میند کریں گے اس سلور میڈل جو انشاءاللہ گولڈ میں بھی اچھا انام آپ پہلے بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور پہلے بھی جس طرح کے اثلیت سے ہماری بات ہوتی ہے شو میں وہ کہتے ہیں کہ سہولیات موجود نہیں ہیں انہیں کافی چالنجز رہتے ہیں ٹریننگ میں تو آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی ٹریننگ میں کوئی ہیلپ یا سہولیات میں اثر ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ اس کامنویل گیمز میں تقریباً انیس سو ستر کے بعد دوزار بائیس میں باون سالوں بعد پاکستان کی اتنی بیس پرفارمس رہی ہے تو الحمدللہ کھلاڑیوں نے بہت جان لگائی ہے اپنا خون پسینہ ایک کی ہے بہت ایفٹ کی ہے پاکستان سپورٹس بورڈ نے کافی گیمز کے کیمپ لگائے ہوئے تھے ہم وہاں پر ٹریننگ کر رہے تھے پاکستان علمپک اسوسییشن نے کھلاڑیوں کو سکالرشپ لے کر دیا ہوا ہے جس سے بہت ہیلپ ملی ہے اور انشاءاللہ میں بہت امید ہوں کہ ہمارے جو باقی کھیل ہیں وہ بھی پروان چڑھیں گے جو ہمارے کھلاڑیوں نے کارکتگی دکھائی ہے تو حکومتی جو سہولیات ہیں وہ انشاءاللہ اور زیادہ ہوں گی اور ابھی جو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل ٹریننگ کروائی جائے جتنے ہمارے کھلاڑی انٹرنیشنل ٹریننگ کریں گے اتنی ہی زیادہ پرفارمس میں نکار پیدا ہوگا تو بہت سب امید سے ہیں کہ انشاءاللہ آپ باکستان کے کھلاڑی انٹرنیشنل ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں آپ لوگ اتنے زیادہ خلاج تحسین کے مستحق ہیں جتنے بھی ہمارے اتلیٹس ہیں جو میڈلز جیتے جو میڈلز نہیں جیتے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پھر کیا کمال آپ کا حوصلہ تھا کیونکہ بہت بڑا جگر چاہیے یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی اور پھر جیتنا تو بہت ہی بڑی بات ہے اچھا یہ جو ٹریننگ کا ہم ذکر کریں بڑا اچھا پوائنٹ ایملان نے اٹھایا یہ ٹریننگ آپ کی خیال میں ہونی کس طرح کی چاہیے اگر میں آپ سے کوئی مشورہ مانگوں اور اگر کوئی صاحب اختیار آپ کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کس طرح کا انفرسٹرکچر ہونا چاہیے جی بالکل دیکھیں کامن ویل کے لیے ہمارا پاکستان سپورس بورڈ کامپ لگایا ہوا تھا تقریباً 6 ماہ کے لیے ہم لاہور سینٹر میں ٹریننگ کر رہے تھے پاکستان ریسٹرک فیڈیشن نے ہمیں کوجز پروائیڈ کی تھے کھلاڑی تھے اور اس کے علاوہ پاکستان علمپک اسوسییشن نے ہمیں اسکالرشپ لے کر دیا ہوا تھا لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ممالک سے تو ان کے بجٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کو ایونٹ دیے جاتے ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ان کے تمام کھلاڑی برونے ممالک میں ٹریننگ کر رہے تھے اور اگر باقی ملکوں کی بات کریں ہمیں بنگلہ دیش جیسے جو ممالک ہیں اور اس کے علاوہ جو نیبال جیسے ممالک ہیں وہ بھی دوسرے کنٹریز میں ٹریننگ کر رہے تھے تو انفارشنیٹلی ہمیں انٹرنیشنل ٹریننگ کا موقع نہیں ملا پاکستان میں ہم نے ٹریننگ کی بلپور ٹریننگ کی اور اسی کی وجہ سے آج ہم نے یہ جو میڈل ہے یہ جیتے ہیں تو آنے والے جو وقت ہے اور آنے والے جو ایونٹ ہے ان کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل ٹریننگ کروائیں تاکہ ہمارے جو میڈلز کی گزار کریں اچھا انام آپ اسلامی ایک جہتی گیمز میں بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کب ہے آپ کا مقابلہ اور اس کے بعد جو سال کے آئندہ سال میں کون کون سے اسے مقابلے ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کے لیے آپ کمپیٹ کرنے کے لیے تیاری کریں آجی بکل اس وقت تو میں ابھی مصروف ہوں ورلڈ اسلامی گیمز میں اور انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انٹری کے بعد جو بھی یہاں پر میں پاکستان کو رپیزنٹ کروں اور پاکستان کے لیے میڈل جیت ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ورلڈ بیچ کا ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو کہ انشاءاللہ یورپ میں رومانیاں میں ہوگا اور بہت کوشش ہوگی کہ میں اس مقابلے میں پاکستان کو رپیزنٹ کروں اس کے بعد ورلڈ چیمپنشپ کا ایک مقابلہ ہے تو ابھی اس سال تقریباً دو سے تین اور مقابلے آ رہے ہیں اور پوری کوشش ہے پوری ایفٹ ہے کہ میں اپنے پاکستان کا سب جھلالی پرچم پوری دنیا میں بلند کروں اور انشاءاللہ جیتیم آپ نے اپنے نام بلند کیا ہے پاکستان کا اور آپ ہمارا فخر ہیں اور ہر وہ پلئر جو کہ پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پہ سجا کے کھیلتا ہے وہ ہمارا فخر ہے آپ سب کو ہماری طرف سے بہت مبارک بات پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور پھر اتنے بڑے لیول پہ پاکستان کے لیے اعزازات جیتنے کے لیے یہ ہمارے ہیروز ہیں ان کے سٹیچوز بننے چاہیے ان کی تصویریں لگنی چاہیے یہ جو لوگ ہمارا نام روشن کر رہے ہیں اور ہم سیاست سے نکل کے اگر تھوڑا کھیلوں کی طرف آج ہیں تو ہماری قوم کے لیے بڑا اچھا ہے منٹلی بہتر ہے منٹلی بہتر ہے آج آپ کو بتا ہے نو دستگیر جو اسلامی گیمز ہیں اس کے اندر آج ان کا بھی کمپیٹیشن ہے ایک سو دو کلوگرام کے لیے کیٹیگری کے لیے سو وہ بھی گولڈ میڈلیس نے کومن ویلڈ کے وی بلیو کہ وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا تھے ان کو ہماری بیسٹ ویشز ان کے لیے بھی ہیں اور دوسری جانبی پاکستان کا جو ڈائمنڈ جوبلی ہے اس موقع پر جو کھیلوں سے وابستہ شخصیات ہیں ان کو سیول ایوارڈز دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور اگر ہم چیدہ چیدہ کچھ ناموں کی بات کرے تو سکواش لیجنڈ جانگیر خان کو نشانہ امتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا گیا ہے اور کومن مل گیمز کے جو گول میڈلسٹ ہیں ارشد ندیم اور نو دستگیر جن کی ہم بات کر رہے ہیں بھئی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے پڑ کے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسنے کارٹ کردگی کے لیے ان دو چیمپینز کو نامزد کیا گیا جی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور کبرڈی فیڈریشن کے سربراہ چوازری شافے ستارہ امتیاز کے لیے نامزد ہوئے ہیں جبکہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی جو کیپٹن ہے بسمہ معروف اور کبرڈی کے کھلاری شفیق چشتی کے لیے جو تمغہ امتیاز ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ کوپہما سرباز علی اور کوپہما لٹل کریم اور سنوکر پلئر احسن رمضان سمیت دیگر کو بھی پرائیڈ آف پرفارمنس ملے گا ایٹس اگریٹ اچیومنٹ بائی گورنمنٹ آف پاکستان جو جس طرح سے ان پلئیرز کو رگارٹ کر رہے ہیں ان مختلف ایزازات کی شکل میں آفیسلی یہ سیول ایوارڈز بہت ضروری ہوتے ہیں ایک پلئیر کی اپریسییشن کے لیے جو لیجنز جیسے ہم نے جہانگیر خان کا ذکر کیا جنہوں نے پوری زندگی سکوش کو دی اور اب ان کو اس کو ریکنائز کیا جانا ہے دو کہ دنیا بھر میں کیا جاتا ہے لیکن سٹیل سٹیٹ کی طرف سے کیا جانا ہے بلکل اور جتنے بھی ہمارے پلئیرز ہیں جتنے بھی کھیلنے والے اس سے انکریجمنٹ بڑی ملتی ہے جو لوگ آ گیا اور ایک چیز میں جو ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو مختلف کوپیٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی پاکستان کے اندر جو کام کرتی ہیں اس میں اب تو خیر بڑی بڑی ریل سٹیٹ کمپنیز بھی آ گئی ہیں بڑے بڑے سکیل پہ وہ کام کریں ہیں ان کو حوصلہ افضائی کرتی چاہیے ان پلئیرز کی ان کو سپانسرز دینے چاہیے ان کو جابز دینی چاہیے ان پلئیرز کو اور عمران خان صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے دپارمنٹل سپورٹش اس کو ختم کیا تھا بہت سارے پلئیرز جابلیس ہو گئے بغیر سوچے سمجھے یہ کیا گیا اور وہ پلئیرز بچارے واقعی پریشان ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہمیں چاہیے کہ ان کی جابز ہوں کم از کم کچن سے یہ لوگ فری ہوں گھر کے کچن سے الانے سے تب ہی تو وہ کھیلوں میں اچھا کر سکیں گے چلیں زناب اس پر اور بات کرتے رہیں گے ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر